بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے گرمیوں کی بماریاں اور علاج دیسی علاج اور بچو کی تدابیر آج ہم آپ کو گرمیوں کے موسم میں پیدا ہونے والی بماریاں اور ان کا علاج بتائیں گے گرمیوں کا موسم گومنے پھرنے اور تفریح کرنے کے لیے بہترین ہے لیکن ساتھ ہی یہ موسم جلد کے بہت سے مسائل بھی لاتا ہے اور اپنی کوششوں کے باوجود آپ ان سے بچ نہیں باتے اور کسی نہ کسی مسئل کا شکار ہو ہی جاتے ہیں گرمیوں میں جلد کے مسائل اور ان سے نمٹنے کے طریقے تحریر کیے جا رہے ہیں نمبر ایک گرمی دانے شدید گرمی میں بعض اوقات جسم سے پسینہ نکالنے والے گدود بند ہو جاتے ہیں اور جسم سے پسینہ نہیں نکل پاتا جس کی وجہ سے جلد میں بریک بریک دانے نکل آتے ہیں اور ان میں خارش بھی ہوتی ہے اگر جدانے پھوٹ جاتے ہیں تو پسینہ آنے سے ان میں چوبن محسوس ہوتی ہے اب اس کا علاج پیش خدمت ہے بیسن اور ارکی غلاب ملاکر پیسٹ بنا لیں گرمی دانوں پر لگا کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے دھو لیں دوسرا طریقہ یہ ہے بیسن کے بجے ملتانی میٹی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ٹی پیک تھنڈے پانی میں بھگو کر دانوں پر ملیں تھنڈی دہی بھی گرمی دانوں پر لگائی جا سکتی ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور سادہ پانی سے دھو لیں اب بچو کی تدابیر پر بھی ذرا گور کر لیں خلقے اور ڈیلے کپڑے پہنے دن کے تھنڈے حصے میں وردش کریں جلد کو تھنڈا اور خوشک رکھیں جلد پر کریم یا مرہم کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے پسینے کی گلینڈز بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ایک نی اس کا علاج سنیے جب پسینہ جلد کی آئل اور بکٹیریا کے ساتھ ملتا ہے تو جلد کے مسام بند کر سکتا ہے اگر آپ کی جلد پر محاسے نکلتے رہتے ہیں تو اس سے محاسے نکل آئیں گے اگر محاسے نکل آئیں تو ایک کھانے کا چمچ ملتانی مٹی ایک کھانے کا چمچ سیب کے سرکے کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنا لیں محاسوں پر پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں صاف کپڑا نیم گرم پانی میں بگوکار صاف کریں یہ ماسک جلد کو صاف کرنے کے ساتھ زائد چکنائی بھی جذب کرے گا اور جلد صاف ہونے کے ساتھ نرم اور ملائم بھی ہو جائے گی اب اس کا علاج سنیے دو لیٹر پانی میں بہت سے نیم کے پتے ڈال کر عبال لیں جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس پانی میں متاثرہ جگہ کو دن میں دو مرتبہ دویں ایک حصہ سیب کا سرکہ یا سفید سرکہ دو حصے سادہ پانی میں ملائیں اور متاثرہ جگہ پر صاف کپڑے کی مدد سے لگائیں بدبو ختم کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں اگر آپ کی جسم سے بدبو آتی رہتی ہے تو اس کو ختم کرنے کا یہ بہترین علاج ہے رزانہ بارہ سے چودہ گلاس پانی کے پیئیں رزانہ نہائیں نہانے کے بعد سیدہ ٹیلکم پوڈر یا انٹی فنگل پوڈر لگائیں رزانہ صاف انڈر گارمنٹس اور موزے پہنیں ڈیوڈرنٹ کا استعمال لازمی کریں